سورت الجن یہ ہے اب وہ سورت کے جو اس میں کسی جوڑے وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے منفرد ہے اکھیلی سورت ہے اور یہ واحد سورت ہے جس میں اسنی تفصیل کے ساتھ جننات کا معاملہ آیا ہے ایک سورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مسلسل ستاب ہے یا مارکر الجن نوال انس فَبِيَا اَيَّا عَلَىٰ رَبَّكُمْ عَتُقَزَّبَانُ اکتیس مرتبہ تو یہی آیت آئی یا یہ سورت ہے جس میں ایکسکلوسیف جو ہے ان کا معاملہ آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہی واقعہ جو سورہ احطاف کا ہے وہ تو جا کر انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالی نے وہ خبر ہمیں دے دی اب یہاں پر حضور کو بھی وحی کے ذریعے سے متعلق فرمایا اور مزید تفاصیل آ گئی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور جننات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے اے نبی کہ میرے جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میں سنا کس کو سنا قرآن کو سنا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن یہ حضیل الرشت جو نیکی اور رشت اور ہدایت کے طرف علمائی کر رہا ہے فآمن نابعی قوم تو ایمان لے آئے وہ سوڑی میں نے کہا تھا یہ لمعہ فطریہ ہے ایک دفعہ کیا استعمال ہے قرآن کا اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دائی بن گئے ہمارا کیا حال ہے ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں سنتے ہیں تو خیبر میل کی سپیٹسل جو پڑھ رہا ہوتا کاری پانچ دن میں پورا قرآن چھ دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا ویچوار یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو قرآن کا نتیجہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کر لے جانے نہ دیں اِنَّا سَبِعْنَا قُرْآنٌ عَجَبًا يَحْدِي لَلْرُشْدِ فَابَنْنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آَحَدًا اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں چھرائیے وَانَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یقِنًا ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے مَتْتَخَضَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد وَانَّهُ قَانَ يَقُولُ صَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَ اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا مراد یہاں پہ ہے وہی عزادین عبلیس نحیم وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑھ گر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی غلط تھیں شفت خلاف حقیقت وَانَّا ظَنَنَّا عَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ قَسِبَ ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندیں گے لیکن وہ بڑمافت جھوٹ بانتا رہا ہے ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو باند لیا وَالْجِنَا عَلَى اللَّهِ قَانَا لِجَالُ مِنَا لِجَالِ مِنَا لِجِنَّ فَزَادُهُمْ رَحَقَ اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں فالت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے سردار بھی ہیں تو براستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں تو پہلے کہتے تھے کہ ہم کس جنگل کے اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے کو جدہ امجد کو نکال دیا گیا جنگل سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَوْزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُ رَحَقَا وَأَنَّهُمْ جَنُّكَ مَاظَرًا تُمْ أَنْلَقْ يَبْعَسَ اللَّهُ أَحْدًا دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو معنی ہیں یعنی بعض سے بادل بہت کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد جیوفنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے اَنَّهَا صَلَّهُ أَحْدًا اس لیے کہ چھے سو برس میٹ چکے تھے وہ تورات سے واقع تھے جو سورہ احقام میں تذکر آیا ہے فتر تے وہی چھے سو برس یا یہ طویل طویل وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تو ان کوئی نبوت سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے وانا نمستہ سما اور ہم نے ذرا ٹٹوڑا آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا نیب کی فَوَجَدْنَا هَا بُلِيَا تَحْرَتُونَ شَرِيدًا وَشَعُبَا تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سف چوکی داری سے اور انگاریں لکھے ہوئے ہمیں کھدیڑنے کے لیے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وحی یہ بوت آتی تھی تو احتمال کر لیا جاتا تھا عام حالات میں کوئی بات نہیں روح اتن رہے ہیں پرشتے اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے یارانا گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا کسی نے کوئی چیز دے کہیں سے لے لی لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سف پیرے لگے ہوئے جانی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آری ہے اور وہ نبوت ہمیں جو ملی گئی ہم جا کر سنا ایک کلام اور ہم ایمان لے آئے وَأَنَّا نَبَسْتَ سَوَافَ وَجِدْنَا هَمُولِيَتْ حَرَسُنِ شَرِيدَ وَشُحُبَا وَأَنَّا كُنَّا نَقُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ الْإِسْمْ اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ دھات میں بیٹھا کرتے تھے کس سنگل لینے کے لیے مقاعد مقد بیٹھنے کی جگہ بورچہ یہاں پہ بیٹھا جائے ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے فَمَنْ يَسْتَمْعِ الْآنِ لَكِرْ اب اگر کسی نے کوئی سننے کی پوشش کی يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَنَا وہ پائے گا اپنے باسے ایک انگارہ دھات میں نزائی تیسا کرے گا وَأَنَّا لَا نَدْرِي عَشَرُّ الْعُرِرَ بِمَنْ تِلْأَرْضِ عَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَ معلوم ہوتا ہے بہت بڑے عالم تھے یہ توراق کے جاننے والے انہوں نے ایسی حظیم بات کہی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آگئی ہے یا اللہ نے ان کے لئے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے مثالت آئے گی تو دو ہی نتیجے یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اس لئے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّانَا بَاسَا رَسُولَا یا تو کوئی بہت بڑے پرمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے جیسے قوم نوح قوم حوت قوم صالح حشر ہوا تھا وہ ویسا ہی حشر ہونے والا ہے عذاب نظری ہم نہیں جانتے عشرون اُرِدہ بِمَنْ فِدَّتْ دنین والوں کے لئے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم ارادہ بہیم ربهم رشدہ یا ان کے لئے ان کے رب نے بھلائی کا خیر کا ارادہ کیا ہے دائر بات ہے نبوت و رسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی ہے وَإِنَّا مِنَّا صَالِحُنَا وَمِنَّا دُونَ دَالِقُ اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں جنات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں بند نہیں کہا یہ ہے حکمتِ تبلیغ بروں کو بھی بڑا نہ کہو ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں قُلْنَا تَرَائِقَ اَقْتِدَدَا ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے یہ قَدَدَا جو آیا تھا قُدَّق قمیسُهُ پھٹ جانا قمیس کا وَأَنَّا ذَلَنَّا اللَّنَّ عَجِدَ اللَّهَ فِي الْعَرْضِ وَلَنَّ عَجِدَهُ ہرَبَارَمْ نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے نہ دمین میں بھاگ کر اور ہم کہیں بھاگ کر اور دمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اس کی پکڑ سے نہیں کر نہیں سکتے وَأَنَّا لَمَّا قَمِعِنَ الْهُدَا آمَنَّا بِهِ اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی اَلْهُدَا ثُنَا اس کی استماعہ ہم نے کیا ہم تو اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبَّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْفَ وَلَا رَاقَ تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ نہ اس سے کوئی نقصان دیا جائے گا نہ اس پر کوئی زبردستی ہوگی کوئی زیادتی ہوگی جیسے جیسے ہی ان کے عامال سالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ وہ خادر ان کو دے دے گا وَاللَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ بھیجے جب یہ سلاسی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فائل بنا وہ نائنصاف کے معنی میں ہے یہ باب افعال کے خواس میں سے ہے سلبِ ماخم اس کو کہتے ہیں جب اپنی باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف اور جب سلاسی مجرد میں آئے گا تو نائنصاف جو لوگ اسلام لے آئے اتعاد قبول کر لی تو انہوں نے تو گویا کہ دھونڈ نکالی خیر کی راہ نیتی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی وہ لوگ جو ہیں پھر جہنم کا اندر پڑ کر رہے ہیں یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا جو آدم نے دیا تھا جو نور نے دیا تھا یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے پانی بھر بھر کر خوب سراب کرتے ہیں یہاں نفذ طریقت آیا ہے قرآن میں شریعت طریقت اور یہ طریقت دونوں کا مفروب ایک ہے طریقہ شریعت لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد دی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے اس کے ظاہری پہلو قانونی پہلو اور طریقت اسی کے باتنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے مضو کیسے کرو کہ کیا فرائض ہیں کیا نوافل ہیں کیا کام رہ گیا تو مضو نہیں ہوا یہ شریعت بتائیں گے یہ آپ کو فقیح بتائیں گے یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشو اور خضو حضور قلب یہ پھر طریقت کی طرح ملتقل کر دیا گیا اور بدقسمت اسے پھر ان کو پھار دیا گیا وہ علید علیدہ ہو گئے یہ سب چیزیں کی اپ جا ہونی چاہیے تھیں اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے ایسے نہیں تھے کسی صوفی صوفی تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے بلکہ اولین کیا اس طور میں بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ مفتی بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مرشب بھی ہیں میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں جنہیں شیعوں نے قتل کیا شہید کیا اور یہ سب شیخ احمد صلحاندی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ مجددیہ نقش مندیا اس کے بلدوں جو وہ ہیں وہ جانے وہ صفات لوگ لے نفت لہو فی اور یہ بھی جو ہم کو بادی پلاتے اور سراب کرتے یہ بھی سلیتا کہ ان کو اور جانسے اور پڑھ کے اور امتحان لے ایک امتحان غربت میں ہے ایک امتحان کمندری میں ہے ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کس نصر میں دے رکھا ہے وَمَنْ يَوْرِدْا ذِكْرِ نَبْدِهِ اور جو کوئی بھی عراس کرے گا اپنے رب کے ذکر سے یسلق ہو عذابا سعادا تو وہ چلے گا وہ ڈال دے گا اس کو چھتے عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں سعادا جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی وَحَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَعْوَمَا اللَّهِ اَحْدَا دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ عذاب بھی ہے یہ پیشانی اور یہ نات اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایڑیاں اور وہ پنجے یہ سارے جو ہیں جو جسم کے حصے ہیں یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی لِلَّهِ سَبْ اللَّهِ فَلَا تَعْوَمَا اللَّهِ اَحْدَا اللہ کے ساتھ کسی اور علاق عمرت پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ قَالُ يَكُونُنَا عَلَيْهِ لِبَدَا اور یہ اب یہاں پھر قول آگیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ نباس پڑھا رہا تھا لِلَّهِ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ اسے پکار رہا تھا اللہ کا بندہ قَالُ يَكُونُنَا عَلَيْهِ لِبَدَا وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر تھٹھ کے تھٹھ جبا ہو جائیں گے وہاں پر لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے قُلْ اِنَّمَا عَبْدُ اللَّهِ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا اس کے سوا میں کسی اور کو شریف کرنے کے لئے تیار نہیں قُلْ اِنِّي لَا عَبْلِكُ لَكُمْ ذَرُّمْ وَلَا عَشْرَنَا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لئے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا وہ آیت کیا کر دیجئے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَتَ وَلَاقِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَاع اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں وہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحْدٌ وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْقَحَدًا کہہ دیجئے میں حدد نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے ججیرنی مِنَ اللَّهِ اَحْدٌ اللہ کی پکر سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْقَحَدًا اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھکانے کی جگہ نہیں پاؤں گا اِلَّا بَلَا بَمِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ اِلَّا یہ کہ میں اس کی طرف سے پیغامات اور اس کی طرف سے تبلیغ کا فریضت رنجام دوں گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پاؤں جاؤں گا فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی وَمَنْ يَاصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَلَنَلَهُ نَارَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ تو اس کے لئے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا حتیٰ اذا راؤ ما یو عدون یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی بھی جا رہی ہے فَتَيَعْلَمُونَ مَنْ عَغَفُ نَاصْرًا وَاقَلُ عَدَدًا اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مدرگاروں کے حتبار سے اور کون عقلیت میں ہے تعداد کے حتبار سے وہ تانے دیکھتے تھے تھا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوگ توقعات کے لوگ اور وہ بھی چند ہوتے ہیں دیکھو جا کے ابو جہر کی محفی بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر اس وقت معلوم ہو جائے گا یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی بھی جا رہی ہے وعدہ اور وعید بجات ایک ہی اصل میں اصل الفاظ ایک ہی ہیں وعید دھمکی وعدہ لیکن غروف اصلی ہوئی ہے آیا وہ قریب آتے کی ہے یا ام یجالو لہو ربی امدہ یا یہ کہ میرا رب اس کے لئے ابھی کچھ بھولت دیکھ کوئی تمہاری رسی دراست نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے عالم الغیب وہی ہے غیب کا جانتے والا فلا یظہر والا غیب ہی اہدن وہ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا اللہ من ارتضا من رسول سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں چار باتیں وہ مانتے ہیں تین میں نے ایک مطبع تحصیق کی تھی بڑی مفصل جا کر بات دووں سے ملاقات کیا بھی میں طالب نہیں اٹھا کہا جیسی ہم ثابت مانتے ہیں ہم اس بات کو نبی کا علم ذاتی نہیں اعتائی ہے اللہ نے جو دیا وہی ہے نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا اللہ نے دے دیا تو ہو گیا اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دیفنیشن کر لی علم غیب کی علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے نہیں کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہمیں دیا حضور کو دیا اللہ نے دیا جبریل کو دیا اللہ نے دیا اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا علم تو جنہ سے ہوتا ہے البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں وہ عالم غیب ہے جنت ہے دوزخ ہے پرشتے ہیں یہ سب کیا ہے عالم غیب تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا بھی اگر میرا بھی علم بہی ہوتا انہا سما والبسرہ والقوادہ اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا حضور نے تو اس دوسرے علم کے انباسوں تو صاف کہہ دیا انتم عالم و بعمور دنیا کو لیکن حضور کو میراج میں جنت دکھا دی دوزخ دکھا دی زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پہا رہے اچھے اس تسقہ کی نماز اسی کے دوران اچھانا کہ ایک دفعہ آپ آنگے بڑھے لوگ حیران ہو رہے کیا ہوا ہے ایک دفعہ پیسے ہٹے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ یہ نماز کا حصہ تھا یعنی ہم بھی پریسطہ کیا کریں اس نماز کے اندر یہ فرمان نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل ٹوڑ رہی اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بب کا آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیشے اٹھا دنیا میں سرکر آ رہے ہیں بہرحال یہ لہبی میں سے ہے البتہ کھل غیر یہ جو مانے نبی کے لئے مقافر ہے اور وہ مانتے ہیں مریلوی بھی مانتے ہیں کھل غیر کا کچھ حوالی نہیں نبی کا علم محدود ہے نبی کا علم حادث ہے نبی کا علم عطائی سے تین باتیں مان لیجئے باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے دیا اللہ نے جو دیا بتایا جو بتایا اللہ اللہ و خیر صلی اللہ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا فلا یظیرو علا غیبہی آہدن تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو ہاں اللہ من اطلاع بالرسول سوائے اپنے رسولوں کے جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گار رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے جس لو کو من بین یدے ہے اس کے سامنے بھی و من خلق پہ ہی پیچھے سے بھی چوکی دار اباند کرنے والے لیا لما ان قد ابلغو رسالات ربہیم تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتا اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا اِنَّا نَشَّدُ وَأَنَّا قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَعْدَیْتَ الْأَمَانَتَ وَقَشَفْتُ الْغُمَّتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ ہم جوا ہے وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَأَحْسَاقُ اللَّ شَئِنْ عَدَدَا اور ہر شئے کی اس کی جو انونٹری ہے وہ بہی مکمل ہے کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے ہر ایک قادر کے ساتھ حساب کتاب کا اسے رکھا ہوا ہے بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكِ الحَكِيمِ